بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہماری ہٹ سٹوری مسلم لیگ نون کے تین دھڑوں سے متعلق ہے بظاہر حکومت اور اس کے اتعادی بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جس کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ تین دھڑوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ میرا خیال ہے سب کی خام خیالی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تین دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو زبردست رہنمہ بن کے عبری ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے آف درکار جو اپنے کارکنوں کو مخلص ساتھیوں کو اعتماد میں لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو شباز شریف کر رہے ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے کر رہے ہیں اور جو میں کر رہی ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے کر رہی ہیں اور یہ باتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچ گئی ہیں اگرچہ چونکہ میاں شباز شریف جو ہے وہ انہوں نے کافی اسٹیبلشمنٹ کو رام کر لیا تھا اور انہوں نے اپنے عمل سے اپنی گفتگو سے اور بظاہر ایک اداکاری کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ مریم نواز سے بہت دور ہیں لیکن اب یہ بات کھل چکی ہے کہ مریم نواز سے نہ شباز شریف دور ہیں نہ مریم نواز ان سے دور ہیں بلکہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں اور دونوں مل کے اس پیج پہ ہیں جہاں میاں نواز شریف ہیں یعنی اس وقت مسلم لیگ نونج ہے اس کے تین چہرے جو ہیں بالکل نمائع ہیں پہلا چہرہ میاں نواز شریف کا ہے جو پالیسی دیتے ہیں وہ ایک پالیسی دیتے ہیں شباز شریف کو اور دوسری پالیسی دیتے ہیں مریم نواز کو مریم نواز کی جو پالیسی ہے وہ ہارڈینر کی ایک پالیسی ہے جو نہ صرف حکومت پہ گن ڈالتی ہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آرے ہاتھ ہو لیتی ہیں اور پھر اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے اعتراضات بھی کیا جاتے ہیں پھر حکومت بھی اپنی توپوں کے دھانے کھول دیتی ہے پھر ان کی طرف سے وار ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف نیا شباز شریف ہے جن کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک حاکی کے ایسے پلئر کی طرح ہیں بلکہ بلکہ دینی گتی کے ساتھ وہ ایک سائٹ سے گیند کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور وہ کافی آگے بڑھ چکے بلکہ وہ سینٹر لینڈ کراس کرنے کے بعد ڈی میں داخل ہو گئے تھے گول کرنے کے لیے لیکن یہ اللہ کی مرضی کہ وہ اچانک سیڑھیوں سے گر گئے زخمی ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی ریڈ کی ہڈی کا پرابلم آج کا نہیں ہے انہیں ریڈ کی ہڈی کا مرض لہاک ہے جس کے علاج کے لیے وہ اکثر درخواستیں بھی دیتے ہیں کہ مجھے بیرون ملک علاج کی سولت دی جائے لیکن اب حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میاں شباہ شریف نے گرنے کا بہانہ بنایا ہے کہ میری ریڈ کی ہڈی پر چوٹ لگی ہے وہ بیرون ملک علاج کے لیے ایک بنیاد رکھی گئی ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ بات بھی کلیر ہو جائے کیونکہ یقینی طور پر شریف برادران کا یہ ایک بہت بہت ہکندہ ہے علاج کے لیے باہر جانا میاں نواز شریف جس طریقے سے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر میاں شباہ شریف جو ہیں وہ تیار ہو کے سوٹ بوٹ پہن کے ائرپورٹ پہ چلے گئے تھے لیکن آخری لمحات میں حکومت کی طرف سے ان کو روک لیا گیا لیکن اب چونکہ وہ سیڈیوں سے گرے ہیں اور وہ بہت خوش تھے جو لندن کی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا لہذا وہ ضرور چاہیں گے وہ لندن کی اس عدالت میں جائیں اس کے کٹہرے کو چومے جہاں سے یہ فیصلہ ہے اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اب بتائیں کہ مجھے میری ریڈ کی ہڈی پہ ایسی چوٹ لگی ہے کہ میرا لندن جانا بڑا ضروری ہے اور لندن جا کے آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف ہوں یا میاں شباہ شریف ہوں لندن ائرپورٹ اترتے ہی ان کی ما شاء اللہ سانسیں بھی بہال ہونا شروع ہو جاتی ہیں پلیٹ لیس بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ریڈ کی ہڈی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے لہذا غمان غالب یہی ہے کہ میاں شباہ شریف جو ہیں یہاں پہ چونکہ وہ گول کرنے کے بالکل قریب تھے لیکن نہیں کر سکے البتہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کئی جو بڑے موریں ان کو رام کر لیا تھا کہ میں مریم نواز سے بہت تنگ ہوں لیکن مریم نواز نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ اگر ہم وفاق یا صوبے میں حکومت بناتے ہیں تو پھر شباہ شریف کا چیرہ استعمال کیا جائے گا اور اگر ہم ہر جگہ ناکام ہو گئے وفاق میں بھی ناکام ہو گئے صوبوں میں بھی ناکام ہو گئے اور ہمارے پلے پھر اپوزیشن آگئے تو پھر اپوزیشن لیڈری کا کردار جو ہے وہ مریم نواز کے ذمہ ہوگا اور میاں نواز شریف باہر بیٹھ کے ان کو ہدایات دیتے رہیں گے اور ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کل رائے وینڈ میں جو اس بات پر سب سے زیادہ بحث جاری ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے رائے وینڈ کے جو مقین ہیں اس محل کے میں جو رہنے والے ہیں بشمول محترمہ مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کے اور شباز شریف کے ان کا سب کا یہ موقف ہے کہ میاں نواز شریف کو آنا چاہیے چونکہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول ہو گئی ہے اور اگر میاں نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو پھر عوام کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کا جو ہے افتتا کرے گا لیکن میاں نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے جو مجھے کیوں نکالا کی جو ریلیاں نکال کے گئے ہیں جو گل کھلا کے گئے ہیں جو گاند انہوں نے اداروں پر ڈالا تھا لہذا ان کے اندر یہ خوف تو بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی حکومت گئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وکلہ تحریک حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے نہ ہی کوئی اور ایسی کوئی حکومت کھڑی ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں چند انجینئر صحافیوں کے ذریعے انہوں نے ایک دھرنا جو ہے وہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے دھرنے کا کوئی خاص فیدہ نہیں ہو سکا لہذا میاں نواز شریف ابھی اس پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دار دیکھو لہذا رائے وینڈ کی طرف سے ان کو یہ بار بار پکارا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں ہم آپ کے منتظر ہیں لیکن میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پھر جب قدم ان کے جیل کی طرف ڈیالا جیل کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا لہذا اس وقت وہ لندن کی پور فضا جو مقام ہے اس میں موجود ہیں اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں مرضی کے ناشتے پاشتے سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ لہذا ایک بادشاہ نمہ جو وزیر اعظم ہمارا رہ چکا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں پاکستان آجائے جہاں وزیر اعظم عمران خان جیسا حکمران جواب اس وقت بپرا ہوا ہے اور ان کے سنگوں پہ جو آتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں یقینی طور پہ اگر میاں نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو عمران خان اور کچھ کرے یا نہ کرے پٹرول سستہ کرے یا نہ کرے کھانے پینے کی اشیاء سستی کرے یا نہ کرے اور کوئی کام کرے یا نہ کرے چیرمنن نیب کو توسید دے یا نہ دے لیکن میاں نواز شریف کو اٹھا کے وہ ضرورت جیل پھینکیں گے کیونکہ ان کو یہ بڑا گلہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اداکاری کر کے باہر چلے گئے تھے آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف جو ہے آوائل عمری میں اداکار لیاس کشمیری کے پاس اداکاری سیکھنے کے لیے گئے تھے یہ معلوم نہیں ہے کہ لیاس کشمیری نے ان کو یہ دو پیش سکھائے تھے یا نہیں لیکن میاں نواز شریف ہمارے جو سیاست کا جو تھیٹر ہے اس کے بہترین اداکار ہیں اور وہ مشرف کو بھی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ اندہ سیاست نہیں کریں گے میاں نواز شریف کو اگر کچھ ہو گیا تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے لہذا عمران خان کو دن میں دو تین بار یہ بھائی یاد آتی ہے کہ میاں نواز شریف ان کو کس طرح دھوکہ دے کے گئے تھے اور ادھر میاں نواز شریف کوئی پتا ہے کہ میں جس طریقے سے پاکستان سے نکلا ہوں ابھی وہ سارے مورے پاکستان میں موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف یہاں دھوکہ دے کے گئے تھے لہذا رائے ویڑن والے ان کو جتنا مرضی پکارتے رہیں میاں نواز شریف فیلحال واپس آنے والے نہیں ہیں جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے اور وہ کردار جنہوں نے ان کو بجوایا تھا جنہوں نے ان کی گرنٹیاں دی تھی کہ یہ واپس آ جائیں گے وہ ادھر ادھر نہیں ہو جاتے میاں نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے اور رہی بات شباز شریف کی شباز شریف بہت جلد اپنی رپورٹ جو ہے یہ سیڑھیوں سے گرنے والی جلد کسی عدالت میں پیش کریں گے کہ اس کا علاج صرف اور صرف لندن میں ہے تاکہ لندن کی اس عدالت کو جا کے سلوٹ کریں جنہوں نے ان کو بری کیا ہے حالانکہ وہ معاملہ جو ہے وہ سلمان شباز کا تھا لیکن کمال ہے میں یہاں شباز شریف کی کہ انہوں نے کھینچ کھانچ کے خود کو بھی بیچ میں ڈال لیا ہے اگر سزا سنا دی جاتی تو میاں شباز شریف مجھے پتہ ہے کہ کھینچ کھانچ کے نکل جاتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ نہیں یہ میری اولاد کا معاملہ ہے آپ کو پتہ پہلے بھی وہ جب سلمان شباز اور دیگر کے خلاف کیسز بنے تھے اس وقت یہ کہتے تھے ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے اب سلمان شباز کو کلین چیٹ ملی ہے تو میاں شباز شریف کہتے ہیں جی مجھے کلین چیٹ ملی ہے تو لہٰذا جشن منانا ان کا حق ہے جشن مناتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے گریں اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے بے شک لندن میں جا کے ان کو صحت یاب کرے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے تین چہرے چل رہے ہیں میاں نواز شریف مریم نواز اور شباز شریف اور تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ حکومت کے وار سے کیسے بچنا ہے اور اپنا اقتدار دوبارہ کیسے حاصل کرنا ہے تو ناظرین میری بات سے آپ بالکل اتفاق کریں یا نہ کریں یہ حقیقت ہے فیلال شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ